سپریم کورٹ میں انسانی سمگلنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سمات بارہ فروری تک ملتوی کر دی گئی سیکٹری داخلہ اور سیکٹری خارجہ دالت میں پیش ہوئے دربت میں لوگوں کو مار دیا گیا اور لیبیا میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا چیف جسٹس کے یہ ریمارکس سے اس ناظر کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں چیف جسٹس نے سوال اٹھایا انسانی سمگلنگ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے چیف جسٹس کی جانب سے اس پر تشفیش کا اظہار کیا گیا اور کہا کہ ایک گھر کے چار افراد جانبھک ہوئے ہیں جہلم گچھرات لالا موسا میں انسانی سمگلنگ کے لوگ کام کرتے ہیں اور پنجاب حکومت ان علاقوں میں ایف آئی اے کے دفاتر کے لیے جگہ فراہم کرے چیف جسٹس کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے انسانی سمگلنگ کے ناسور کے خاتمے کے لیے داخلہ اور خارجہ کے حکمات اپنی سفارشہ تیار کریں چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا ہے انسانی سمگلنگ میں مافیا ملوث ہے ایسا کہنا تھا سیکٹری خارجہ کا از خود نوٹس ہمارا اچھا اقدام نہیں ہے یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا حکام کو خود کرنا چاہیے تھا ہم نے نوٹس لے کر غلطی کی ہے میں ویسے ہی آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں چیف جسٹس نے یہ کہا کہا جاتا ہے حکومتی معاملات میں مدافلت ہوتی ہے ہم نے از خود نوٹس کے اختیار میں یہ کیس لگایا ہے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا حکام مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں چیف جسٹس کی جانب سے دوران سمات اس کیس میں یہ ریمارکس دیے گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں سپریم کورٹ میں انسانی سمگلنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سمات بارہ فروری تک مجدوی کر دی گئی سیکٹری داخلہ اور سیکٹری خارجہ عدالت میں پیش ہوئے تربت میں لوگوں کو مار دیا گیا جبکہ لیبیا میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا چیف جسٹس نے دوران سمات کہا کہ اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں انسانی سمگلنگ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے اس ناسور کو ختم ہونا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ ایک گھر کے چار افراد جانبھک ہوئے ہیں